اے پی صاحب میں آپ سے اپنے بیٹھے کی رہائی کی بھیک مانگنے آیا ہوں کچھ احسان تو آپ نے اپنی مرضی سے کیے تھے کچھ میں آپ سے مانگنے آیا ہوں کرشن پرساند مانگنے والے کو صرف بھیک دیتا ہے مگر تم ان بھیکاریوں میں سے ہو جو صرف دھتکار کے قابل ہیں سچائی کیا ہے حضور یہ تو میں نہیں جانتا مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جسے آپ کے ایسا بڑا آدمی مجرم کہہ دے اسے بے قصور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا میرے دیت پر کو چھوڑ دیجئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے مجھے ضلیل کیا میری کمپنی میں لاکھوں روپے کا گھبن کیا کرشن پرساند عزت اور دولت دونوں کو ایک ساتھ گوا کر خوش رہنے والوں میں ستہ نہیں ہے سمجھے رحم کیجئے مجھ پہ میں بہت تھک گیا ہوں میرے بوڑے کندوں پہ ایک بدنامی کا بہت بڑا بوجھ آ پڑا ہے چھوڑ دیجئے میرے بیٹے کو ٹھیک میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہوں تم اپنی بہو کو میرے پاس بھیج دو کرشن پرساند کمینے یہ کسی غریب کی گردن نہیں ہے ایک ٹائکون کا گریبان ہے اڑا کے بھار پھک دو انہیں کمینے پہلے میرے بیٹے کو فتا دیا اب مجھ سے میری بہو مانگتا ہے اب میں تو تجھے دیوتا سمجھتا تھا اور تُو نکلا صرف ایک آدمی اور وہ بھی ایک نیج اور گرہ ہوا آدمی مت جائے گا تُو برباد ہو جائے گا تُو لوگ چھوکیں گے تیرے اتحاس پر اور لانت پھیجیں گے تیری ہستی پر یہ میری بدعا ہے تیرے لیے سمجھے یہ میرا شعب ہے تجھے کرشن پرشاد واہ کرشن پرشاد واہ 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 آج مجھے پہلی مردہ پتا چلا کہ اتنے بڑے بہل میں رہنے والا شخص اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے ارے جس محبت کو تو اپنی محبت کے بل سے حاصل نہ کر سکا اس محبت کو اپنی کائرتہ چھل کپڑ سے حاصل کرنا چاہتا ہے آج مجھے پتا چلا کہ تیرے اس معصوم اور بھولے چھیرے کے پیچھے ایک شیطان نیک بھیڑیا رہتا ہے ماسٹر جلنا مک تو محبت میں مٹا ضرور ہے مگر محبت کے فلسفے کو نہیں سمجھا تُو بہت تونچا فلسفہ ہے اور میں یہاں تیری شرارتوں کو رفو کرنے آیا تھا تیری بتا میزوں کو رفو نہیں کر سکتا میں مجھا رہا ہوں ارے جا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے ارے جب میں نے اپنے دل میں رہنے والوں کے جانے کا افسوس نہیں کیا تو گھر سے جانے والوں کی پروہ کیا کروں گا ماسٹر تو صرف باتوں کی چندیاں رفو کر سکتا ہے دلوں کے چتھڑوں کو نائے چل جا قائز رات لیا مجھے کسی کی